ہمارے پاس موجود ہے سنسر لائٹ دیکھیں کہ سٹیکر بھی دیا ہے یہ چپکا دے ہوں یہ چپکا دے ہوں اور یہ چارجبیل ہے یہ دیکھیں یہ چارٹ بھی ہوتی ہے اور یہاں سے یہ آن ہوتی ہے یہاں بٹن دیا آف آج آؤٹو اور ایک آؤٹو پر دیں گے تو یہ سنسر ہے جب آپ اس کی تھیلیاں بنا گئے فریج میں رکھیں گے چپ کہیں گے نہیں آپ فوراں کھیچ سکیں آلک کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ زپر بیگ ہوتا ہے یہ دیکھیں کھل جائیں یہ دیکھیں کھل گیا ٹھیک ہے آپ نے اس میں انہوں کو شکرہ ڈالا اور اس کو واپنے لوگ کر دینا ہے جوہیں ہو جاتے ہیں نا تو یہ جوہمار آئل ہے اس کے اندر اس کے سارے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ سکسٹین روپیس کا ایک بوٹل پڑے گی آپ کو یہ ہے ٹھیک ہے اور ریزلٹ بھی اچھا ہے یہ کھل گیا جیسے آپ کی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میگنٹ اس میں لگا ہوا ہے کوئی چاہی بگر آپ کی گر جائے گھر کے اندر کو پلنگ کے نیچے سوفک کے نیچے اس سے اٹھا بھی سکتے ہیں ٹھیک اور جہاں ڈالنا چاہیں وہاں آپ نے اٹھایا اور صرف آپ نے یہ بٹن پرنس کیا اور ڈال دیا آپ نے ٹھیک ہے شاہر ڈالا آپ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی میں آپ کے میلز بان آئیشہ غوری اچھا جی میں ایک بار پھر سے امران اتاری گیجرز پر موجود ہوں اور میں ایکسپلور کر رہی ہوں یہاں کی اور بھی پروڈیکٹس جو کہ بڑی زبردستی ہے تو جی پہلے کی ان کی ویڈیو آپ لوگ انہیں بڑی پسند کی تھی بہت اچھے کومنٹس دیئے تھے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو بھی تو میں اس کا لنکھ ڈسکریپشن موکس میں کب کر دوں گی تو جی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے چاہیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی تک اگر نہیں کیا تو اور اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں کیونکہ جی اس طریقے کی کافی سائی ویڈیو سے جو کہ لائن اپ ہے اور آنے والی ہے آپ لوگوں کے پاس اور جی میری ویڈیو کو لائک کومنٹس شیئر بھی کریں اور اس کی اب بلکل نہیں کریے گا کیونکہ بڑے سمارٹ گیجرز میں نے آپ لوگ ازاہ شیئر کی ہیں جو کہ آپ کی لائف کو بڑے آسان کر دیں گے اور بڑی ہی زبدت سے ہمارے گھر میں استعمال کرنے والے تمام پروڈیکٹ ہیں اچھا جی تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں امران بھائی سے بات بھی کرتے ہیں اور آپ لوگ ازاہ شیئر بھی کرتے ہیں باقی نمبر لوکیشن آپ کو ویڈیو میں ہی مل جائے گا تو آج ہے میرے ساتھ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا سب سب ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں کی لوکیشن گائیڈ کرتے ہیں میرے ویورٹس کو بیسے تو سب کو پتہیے لیکن میرے ویورٹس کے لئے گائیڈ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے لوکیشن یہ ہے کہ یہ علاقہ کہلاتا ہے بولٹن مارکیٹ کا نا یہ بولٹن مارکیٹ میں چشمہ اور گھڑیوں کی ہنسل مارکیٹ ہے یہاں پر جب آپ پہنچ جائیں گے تو دبائی اسلامیک بینک ہے بولٹن مارکیٹ برانچ اس کے برابر بلڈنگ میں ہے فروز پور والا سینٹر اس کے سیکنڈ فلور پہ ہے دو سو سولہ اور دو سو اٹھارہ ہمارے آفیس ہے ٹھیک ہے اور نیچے جب آپ دبائی اسلامیک بینک پر آئیں گے نا تو وہاں پہ کسی سے بھی پوچھیں گے ہمارا آن لائن کا سسٹم یہ ہے کہ کراچی کے لئے کیشن ڈیلیوری ہے ٹھیک ہے کراچی میں اور کراچی سے باہر اوڈر سیٹیز ہیں ان کی جو ہماری جو نے ایڈوانس پرمنٹ ہوتی ہے بینک کے تروں ٹھیک ہے آپ ایڈوانس کریں گے اس کے بعد آپ کا بارسل لگ رہے گا ہمارے ویرہاوس کی ٹائمنگ ہے صبح ساڑھے گیارہ بے سلے کے رات کو آٹھ بیتا ہے سنڈے آف ہے سنڈے آف ہے سنڈے آف ہے یہ لیکوڈ بروش کہلاتا ہے ٹھیک ہے بہترین کوالیٹی ایک تو آتا ہلکا والا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن یہ بہت اچھی کوالیٹی کا ہے ٹھیک ہے برتن وغیرہ دھونے کے لئے یہ دیکھیں اسٹینڈ کے ساتھ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ لگیا یہ یہ لگیا ٹھیک ہے یہ آپ نے کچھن میں رکھ دیا اس کے اندر آپ نے بھر دیا لیکوڈ بھر دیا ٹھیک ہے لیکوڈ بھرنے کے بعد آپ رکھ دیں جب آپ کو برتن مابلہ صاف کرندہ اپنے پش کیا اس کے اندر لیکوڈ ڈیکلا ہے آپ نے برتن صاف کرنے بہت بہترین کوالیٹی کا اور اس کے اندر آپ نے سمیز نہیں رکھ دیا خوبصورتی کی خوبصورتی بھی ہے اور آپ کا ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گا فور ہندیٹ کا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی برتن دونے کا ہے یہ بھی بروش لیکوڈ والا کھلاتا یہ دیکھیں اس میں بھی آپ یہاں سے لیکوڈ بھر لیں یہ دیکھیں یہ لیکوڈ بھر لیا جب برطن دھونے ہو اس سے صاف کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر سکوچ بھی دیا ہوا یہ دیکھیں یہ بھی دیا ہوا یہ سکوچ بھی دیا ہوا اس کو آپ یہاں سے ریموف کر کے یہ دیکھیں یہ ہم نے ریموف کیا اور یہ لگا لیا آپ یہ 300 کا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے اس سے آپ کے کیا وقت بھی بچتا رہے گا اور آپ کی جو لیکوڈ وغیر آجان ہو زائیں ہونے سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ فلولیس کی ورائٹی ہے ہمارے پاس یہ فلولیس ہیر ریموفر کہلاتی ہے یہ اپلیس وغیرہ بنانے کے لیے ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آئیبرو بنانے کے لیے ہے یہ آئیبروز وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ سیل والی آپ کو پڑھیں گی ساڑھے تین سو روپے کی سیل آپریٹر ٹھیک ہے اس کے اندر چارجنگ والی بھی آتی ہے ٹھیک ہے جو چارج ہوگا چلتی ہے وہ آپ کو پڑھیں گی 500 کی ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو آپ کو دکھائی یہ ٹوین ون ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آئیبروز کے لیے ہے چارجنگوں سے دونوں ہے نہیں چارج ہے جو سر چارج کر گا چلتی رہے گی انشاءاللہ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بوٹلز ہیں پانی کے لیے تھنڈا ہوگر آپ رکھنے کے لئے ٹھیک ہے سیون فیفٹی ایمل اس کے اندر ریڈ کلر بھی ہے گولڈن ہے سلور مکس کلر آتے ہیں اس کے اندر پانی آپ جیسے باہر وغیر آجاتے ہیں تو یہ آپ لے جائیں کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے تک پانی آپ کا تھنڈا رہے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بوٹل ہیں ہمارے پاس ٹمپریچر بوٹل کے لاتے ہیں اس کے اندر جو پانی وغیر ہوتا ہے آپ کو اس کو ٹمپریچر بتایا گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اندر کا آپ کو ٹمپریچر بتایا گا یہ ہے یہ آپ کی تقیبن فور فیفٹی یا فائف انڈڈ ایمل کی ہوتی ہے اس کے اندر بھی آپ جو چیز رکھنا چاہیں گرم رکھیں گے تو گرم رہے گی تین چار گھنٹے اور تھنڈا رکھنا چاہیں تو وہ تھنڈی رہے گی اور اس کے اندر اس کا ٹمپریچر بتایا گا میں آپ کو دوسرا بھی دکھاتا ہوں اس کے اندر شاید بیٹریز وغیرہ جو لو ہو جاتی ہیں بتا نہیں رہا بھی آپ کو یہ آپ کو پڑے گی سکس فیفٹی کی پڑے گی یہ دیکھیں صرف ٹچ پہ بتایا گا یہ آپ کو پڑے گی سکس فیفٹی کی پڑے گی اور یہ سیون فیفٹی کی پڑے گی اور یہ دیکھیں یہ کچھن میں لگتی ہیں شیٹیں یہ فائر پروف شیٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ جب آپ کھانا وغیرہ پکاتے ہیں تو کھانے کی جو کچھن کے سامنے کی دیوار ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اولی ہو جاتی ہے صاف وغیرہ کرتے ہیں صاف نہیں ہوتی ہے لیکن یہ شیٹ اگر آپ لگا دیں گے وہ آپ چھپکا دیں گے یہ اسٹیکر والے سیٹ ہے جب یہ چھپکا دیں گے جی کہتے ہیں ایلمونیا میں فائل شیٹ کہلاتے ہیں لیکن یہ فائل تو نہیں ہوتی لیکن یہ ایک شیٹ ہوتی ہے ایلمونیا میں فائل شیٹ کہتے ہیں لیکن یہ ایلمونیا میں ہوتی نہیں ہے لیکن ایلمونیا میں ٹائپ کی بینی بھی ہوتی ہے تو آپ اس کو صاف وغیرہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سائز 45 بائی 200 ہے یہ آپ کو پڑے گی 180 روپیس کی اور یہ 30 بائی 100 ہے یہ اسٹیکر والی ہے یہ چھپک جاتی ہے آپ کے اسے ٹاپ پہ چھپکا لیں سائٹ پہ چھپکا لیں یہ آپ کو 100 روپیس کی پڑے گی یہ آپ کو 180 کی پڑے گی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک استری آئی وی نیشنل کی اس کی ون یئر کی وارنٹی بھی ہے کوئی بھی خرابی ہو جائے ون یئر وارنٹی میں انشاءاللہ کمپنی آپ کو ریپیرنگ کر کے دے دیگی لیکن ہے اچھی کولٹی میں نیشنل کی ہے لیکن ہے یہ لوکل اسمبلڈ کی ہوئے کچھ چیزیں اس کی چینہ کی ہیں اور باقی لوکل اسمبلڈگی ہے لیکن آپ کو ٹینچن لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی کم سے کم ایک سال کی وارنٹی ہے ایک سال میں اگر خراب ہو جائے تو یہ بن بھی جاتی ہے یہ پندرہ سو روی کی پڑی گیا آپ کو اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ اسپون ریسٹ کہلاتا ہے جب کھانا پکاتا ہے وقت ہم چمچہ وغیرہ خانے باہر اس پر ٹاپ پر رکھتے ہیں تو ٹاپ خراب ہوتا آپ کا اس کو صفائی کرنا مشکل ہوتا تو یہ دیکھیں یہ آپ کا چمچہ اس میں رہ جائے گا اور اس کو دھونا چاہے دھو لیں پھر اس کو لٹکا دیں اس میں چمچے بھی لٹکا سکتے ہیں یہ آپ کو سکسٹی روپیس کا ایچ پیس پڑے گا یہ دیکھیں اس کے اندر کلر بھی موجود ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ دراز کے اندر بہت وقت ہمارے دراز کے اندر پارٹیشن بنے ہوئے نہیں ہو تو چیزیں رکھتے ہیں تو ساری مکس ہو جاتی ہیں یہ چار پیس کا سیٹ ہوتا ہے یہ آپ کو چار پیس سے نظر آ رہا ہے یہ آپ اس میں جڑ جاتے ہیں اور آپ دراز میں رکھ دیں تو آپ کا دراز کے اندر پارٹیشن بنے جائیں گے یہ آپ کو پڑے گا ہنڈیڈ روپیس کا یہ فور کسٹ بنے جائے گا اس کے اندر کلرز بھی آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ موبائل اسٹینڈ ہے یہ میں بھی استعمال کرتا ہوں اور بہت سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں آج کل یہ بہترین ہے کالٹی بھی اچھی ہے اور چیز بھی بہترین ہے اور ہمارا ہینڈ فری ہو جاتا یہ سبرا ہاتھ بہتر فری ہو جاتا ہے یہ ایزی لیاب اس میں استعمال کرتا ہے یہ ٹو فیفٹی کا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہے یہ پڑے گا ون ایٹی کا یہ دیکھیں یہ ون ایٹی کا دو کالٹی ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کلرز آپ کو مل جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ نائٹ لائٹ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں بجلی کے پلک میں سویٹ میں چلی جائے گی اور یہاں سے بٹن آن کریں گے تو وائٹ جلے گی دوبارہ بٹن آن کریں گے تو یہ ووم کلر ہو جائے جو آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں لائٹ بھی اس کے اچھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ٹو انڈ اٹھ بیسکی پڑے گی ٹھیک ہے اور ایک یہ زبردہ سلائٹ ہمارے پاس موجود ہے سنسر لائٹ کہلاتی ہے یہ یہ سنسر لائٹ ایسی لائٹ ہے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر دیکھیں اسٹیکر بھی دیا جہاں چاہے چھپکا دیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چھپک جائے گا ٹھیک ہے یہ چھپک جائے گا اور یہ چارج بھی لیں یہ دیکھیں یہ چارج بھی ہوتی ہے اور یہاں سے یہ آن ہوتی ہے یہاں دیکھیں اس پر بٹن دیا ہوا آف آٹو اور ایک آن آپ اس پر آٹو پر رکھ دیں گے جب آٹو پر رکھ دیں گے تو یہ سنسر کرے گی جب کوئی اس کے آگے سے گھدرے گا تو یہ لائٹ جلنا شروع ہو جائے گی یہ اندھیرے میں زیادہ ورک کرتی ہے کیونکہ ابھی تو روشنی ہے ٹھیک ہے ہم سب سامنے موجود ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں سنسر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ سنسر ہے آپ کہیں پہ بھی لگا دیں آپ جیسے اس کے آگے سے گھدریں گے تو یہ آٹومیٹک ہون ہو جائے گی یہ میرے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے لیکن میرے گھر میں تھوڑی سی بڑی لگی ہوئی ہے بڑا سائز بھی اس کے لئے نہیں بڑا سائز ابھی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے خود مارکیٹ سے خرید ہے لیکن سنسر والی لائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بجلی کے آپ کی جو نا تھوڑی سی بچت ہو جاتی ہے کیونکہ ایک لائٹ ہے وہ مسلسل جلتی رہے تو بجلی خرچ ہوتی رہ گی لیکن جب ہم اس کے آگے سے گزرے اور جلے اور فوراں تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جائے تو بجلی بچ جاتی آپ کی ہے ٹھیک ہے یہ لائٹ پڑے گی آپ کو ساڑھے چار سو روپے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سفرہ دسترخان کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ دسترخان ہے زیادہ تر یہ روزہ وغیرہ افطاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے آفیسز میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ ہمارے بات ہے اچھی کولیٹی میں جس کی شاپنگ بیکز آتی ہے اسی طرح کی کولیٹی کا بنا اس کی کولیٹی اچھی یہ مارکیٹ میں بک رہا ہے وہ تھوڑا ہلکی کولیٹی کا بیک رہا ہے وہ پھڑ جاتا ہے کھولتے وقت لیکن یہ پھڑتا نہیں ہے ٹھیک ہے بہت بہترین ہے اور یہ تکیبن ایک ایک میٹر کی شیٹیں اس میں پچیس سے اٹھائیس شیٹیں موجود ہیں دیکھیں اور ریٹ بھی بہت کام ہے ایک سو ستہ روپے ون سیونٹی روپیز کا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہیر ٹولز ہے بچوں کے بال وغیرہ بنانے کے لیے یا چھٹیاں وغیرہ کے سٹائل بنانے کے لیے یہ آپ کو سیونٹی روپیز کا پڑے گا اور یہ بھی سیونٹی روپیز کا ہے بچوں کا ہیر بین اٹھوشٹر ہیر بین کیلاتا ہے یہ بھی سیونٹی کے پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ماوس بک تو آپ نے دیکھی ہوگی چونوں پکڑنے کے لیے جی اکثر کہہ کے انتے چونوں آ جاتے ہیں تو اس کو جو نہ ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے میرے گھر میں بھی آیا ہوا ہے تو وہ پریشان کر رہا ہے نا تو ہمیں یہ لگانے کی ضرورت پڑے رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ استعمال کریں آپ کے گھر سے چھوئے انشاءاللہ نکل جائے گا یہ سکسٹی روپیز کیے لیکن اپنے آپ کو بچائیے گا کیونکہ آپ کے ہاتھ پہ لگیا یا پاؤں پہ لگیا بے خیالی میں اسی جگہ پہ لگیا کہ آپ ہی اس پہ نہ چپک جائیں تو اسی جگہ پر مت رکھیے گا یہ دیکھیں یہ فریزر بیگ ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے بعض وقت ہم فریز کے اندر عام شوپرز رکھتے ہیں گوشت اگر آپ یہ بنا کے رکھتے ہیں یا اب نتب اور کوئی کیمہ وغیرہ آپ نے رکھا تو آپ اس پہ تھیلیاں چپک جاتی ہیں دیکھیں یہ فریزر بیگ کر لاتا ہے یہ دیکھیں یہ بیگز ہیں یہ دیکھیں یہ آپ اس پہ چپکتا نہیں ہے جب آپ اس کی تھیلیاں بنا کر فریز میں رکھیں گے چپکیں گے نہیں آپ فوراں کیچ سکیں الگ کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ زپر بیگ ہوتا ہے یہ دیکھیں کھل جان یہ دیکھیں کھل گیا ٹھیک ہے آپ نے اس میں انہوں گوشت اگرہ ڈالا اور اس کو آپ پہ لوگ کر دیا ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گا ون سیونٹی کا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن اس میں ہمارے پاس تین سائز ہیں میڈیم سمال اینڈ لارج ٹھیک ہے ہم نے کون سا دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے میڈیم میڈیم کے اندر فیفٹین بیگز ہیں ٹھیک ہے سمال کے اندر ٹونٹی بیگز ہیں اور اس کا جو لارج اس کے اندر ٹین بیگز ہیں ریٹ پرائز سب کے ایک ہی ہیں ون سیونٹی روپیز کا پڑے گا ٹھیک ہے بہت ہی اچھا ایٹم ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ لیڈیز کے ہیر ریموونگ پیڈز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ٹو فیفٹین کا پڑے گا بہت اچھی کولیٹی کا ہے ٹھیک ہے چینہ کا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ پوری اسیس ریز موجود ہوتی اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں ویکس ویکس بعض وقت ہم نہ آکے نکلتے تو کان کے در پانی وغیرہ چلا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا سکنگ کرنے کے لیے یہ استعمال کے اندر ویکس رکھنا ہے یہ 300 اڈپیس کا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں کہتا ہوں بہت ہم بہت ہم اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ ہم سے لنک لے لی جیگا جو ہمارا آرڈر والا نمبر ہے ہم نے اس پر لنک بنا کر رکھا جتنی بھی ہم اپ ڈیٹس چلا رہے ہوتے ہیں یا جو بھی آرہے ہوتے ہیں ہم اس لنک کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں اس لنک کے اندر آپ جا کے ساری ویریٹیز ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن کراچی والے یہ ہی آگے ہنجھے کہتے ہیں تو بہتری نہیں ہو جائے گا جی جی بلکل ایسا ہے لیکن بعض وقت ایسا ہوتاں دور دراز کے علاقے ہوتا ہے یہ جو مارکیٹ کا ایڈیا ہے اس میں رش ایکچولی بہت ہوتا ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے شام کے وقت دوپیر کے وقت بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو کسٹمر آنے سے تھوڑا سا گھبر آتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا میری گاڑے کی پارکنگ کے ایشو بہت سار ایشو ہوتے ہیں تو وہ آن لین ہم سے مانگوالے کراچی کو ویڈیوز دیکھیں اور جو آئٹم چاہیے اس کے سکرین چھوٹ ہمارے نمبر پر بیٹھ دے تو انشاءاللہ آپ کو دھائی سو روپے تین سو روپے ڈیلیوری میں آپ کے گھر پر پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں نور حیات یہ بال بڑھانے کا تیل ہے یہ دیکھیں نور حیات بہت اچھا ہے اس کا ریزرٹ بھی الحمدللہ آ رہا ہے کسٹمر لے کے جا رہا ہے یہ 300 کا پڑے گا اور یہ ہے یہ بھی بال بڑھانے کے لئے یہ 250 کا پڑے گا اور یہ دیکھیں یہ جوہ مار تیل ہے بچی آج کل اسکول جا رہی ہیں تو ہو جاتا بچیوں کے سر میں جوہیں ہو جاتے تو یہ جوہ مار آئل ہے اسکندس کے سارے ڈیٹیل لکھی ہوئے یہ 60 روپیس کا ایک بوٹل پڑے گی اور ریزرٹ بھی اچھا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ نلکے میں آپ کے لگ جائے گا پانی فلٹر ہو کر آئے گا یہ دیکھیں اس میں سارا فلٹر جائے گا آپ نے صرف نلکے میں لگا اور فلٹر کر کے پانی پی اس کی میں کلی ویڈیو ایک دیکھ بھی یہ آپ کو پڑے گا 150 کا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس یہ برطن وغیرہ دھونے کے لیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ نے نلکے میں لگا اور ایزی لی اب اس کو موش کر کے پانی کس چار جگہ پر بیسن وغیرہ دھو نہ ہو یا کپڑے وغیرہ برطن وغیرہ دھونو تو اس کو ایزی لی استعمال کر سکتے یہ 90 روپیس کا پڑے گا اس کے اندر بھی یہ کلیپ دیکھیں کلیپ دیا ہوا اگر آپ کے نلکے میں فٹ نہ بیٹھتا ہو کلیپ کر سکتے فٹ کر سکتے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ڈبل سائٹڈ ٹیپ کلاتی ہے نینو ٹیپ یہ بھی آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے بعض اوقات فریج کی شیٹیں اگرہ چپکانی ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز چپکانی ہوتا یہ ڈیکوریشن کے لیے بھی استعمال آتی ہے تو یہ بہت زیادہ سی یہ اچھی کولیٹی والی ایک تو آتی ہے نورمال کولیٹی والی چھوٹی آتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی ہمارے پاس ہے لیکن یہ اچھی کولیٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ ساڑھے تین سو روے کی پڑھے گی یہ تقریبان ہوتی ہے پانچ میٹر اس میں دیکھا لکھا ہوا ہے فائف میٹر کی ہوتی ہے یہ تین سو بچانس روے کی پڑھے گی یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس ہے بہت بہترین گیجٹ سے کچھن میں استعمال ہوتا ہے یہ گاربیج سٹینڈ کیا لاتا ہے بعض وقت کچھن کے اندر شاپنگ بیک یعنی کہ جب سبزیاں کاٹی جاتی ہے تو اس کے کچھنے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اب یہاں پہ شاپر لٹکا دے اور اس کے اندر ڈائرہ دال دی یہ آپ نے کچھن ہاں یہ آپ نے رکھ دیا شاپر لگا لی جب کاٹا اور اس کے اندر آج جائے تو شاپر نکالی اور پھیک دیا اور ہے بھی بالکل سستہ صرف 20 روپیس کا ایچ پیس 20 روپے کا پیس اور یہ دیکھیں یہ ڈسٹر ہے ہمارے پاس یہ ایسکل جو ہمارے گھر کے اندر جو نلکیں وغیرہ ہوتے ہیں جو کروم کیا ہوتا جس پہ ٹھیک ہے نا تو اس کو صفائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا ڈسٹر ہے یہ گاڑی وغیرہ کسیشے وغیرہ بھی اس سے صاف ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ واش ایبل بھی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی کوریٹی کا واش ایبل بھی ہے اور آپ اس کو ری یوز بھی کر سکتے ہیں دوبارہ آپ یوز بھی کر سکتے ہیں گاڑی کے شیشے وغیرہ صاف کرنے گلے برطن وغیرہ صاف کرنے گلے استعمال کر سکتے ہیں یہ 90 روپیس کا پیس پڑے گا آپ کو دیکھیں اس کے لیے چاہ بھی لاؤں کوئی دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ 3-1 برش ہے نا یہ چولے وغیرہ کے لیے استعمال کیا تھا چولے وغیرہ کا سائٹ ہو پہ جو اور بعد وقت جو نا وہ تیل وغیرہ جم جاتا نا تو صافائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ 3-3 برش ہے یہ گولڈن ہے سلور ہے اور بلیک ہے اور بھی کسے یہ آپ کو 150 روپیس کا پڑے گا 3 پیس کا سیٹ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس ایک گیجٹ ہے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ پین ٹائپ کا بنا ہوا ہے پین کی طرح اس کو رکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھا اپنا پین کی طرح رکھ بھی لیا ٹھیک ہے اور یہ اس طریقے سے یہ کھل گیا جیسا آپ کی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میگنٹ اس میں لگا ہوا ہے کوئی چابی وغیرہ آپ کی گر جائے گھر کے اندر کوئی پلنگ کے نیچے سوفے کے نیچے تو اس سے اٹھا بھی سکتے ہیں اور یہ زیادہ تر استعمال میں آتا ہے گاڑیوں وغیرہ کا جو ریپیرنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کے استعمال میں زیادہ آتا ہے کیونکہ جب بونٹ میں جب وہ کسی کا نیٹ وغیرہ کھولتے ہیں اور وہ اندر گر جاتا اٹھانا مشکل ہوتا ہے تو یہ اپنے میگنٹ اٹھائے اور اپنے اٹھا لیائی تھی ٹھیک ہے یہ آپ کو 150 روپیس کا پڑھے گا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ گارلک چوپر ہے چھوٹا سا گارلک کو چوپ کرنا ہونا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس ہم نے رکھا گارلک ہم نے دبایا یہ اس کے اندر پیسیز ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر دو سائز ہیں یہ دیکھیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے دو شیپ بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو 250 کے پڑھے گا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ کہلاتا ہے برطن صاف کرنے کے لئے جس برطن پر زنگ لگ جاتا ہے یا کالے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے بہت ہی بے چیار الحمدللہ اور ابھی بھی جا رہا ہے کٹنوں کے حساب سے جا رہا ہے دو کٹن ایک کٹن چار کٹن اس طرح کے زیادہ جا رہا ہے بہت ہی اچھا ہے ریزلٹ ہے اس کا آپ کے برطن وغیرہ تو بلکہ صاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ کتہ میں مل رہا ہے یہ 350 کے پڑھے گا ٹھیک ہے یہ کروکری کلینر کلاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ درما رولر ہے یہ بھی لیڈیز کے لئے زیادہ استعمال ہوتا ہے لیڈیز کی سکرین پر چھوٹے چھوٹے دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں اس کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے آپ کریں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے اس میں باریک جوڑ اس میں نیڈلز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ دانے وغیرہ ختم کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو چہرہ صاف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگ کے بال آگے سے گم ہو جاتے ہیں یا بال نہیں آ رہے تو انہوں نے اس کے سر پر بھی چلا کہ اگر آپ اس کی مطلب یعنی کہ آئل وغیرہ لگائیں گے تو چلا وہ بھی آجائیں گے جی 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 تو اس کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ کو پڑھے گا ٹو فیفٹی کا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ایلیون انون مساجر ہے لیڈیز کے لئے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پوری کٹ ہے فیشل مساجر پوری کٹ بنی ہوئی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس میں نیل بفر بھی ہے ٹھیک ہے ایڈی وغیرہ کے لئے بھی ہیں ٹھیک ہے اور فیس کے لئے بھی ہیں ٹھیک ہے یہ دو سیل لگتے ہیں اس کے اندر اور دو سیل سے چلتا ہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھے گا تھاوزن روپیس کا پڑھے گا ٹھیک ہے اس میں ایک فائف ان ون آتا ہے وہ آپ کو سستہ میں جی دی وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے آپ کو دکھا جاتا وہ یہ رہا وہ دیکھیں یہ تری فیفٹی کے پڑھے گا دیکھیں اس کے اندر کم ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر فائف ان ون ہے ہاں نیلز وغیرہ سب چیزیں ٹھیک ہے نا یہ پورا سیٹ پڑھے گا تھاوزن کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہے ہنی ریسپینسر یہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھا تو ہنی 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 ریسپینسر ٹھیک ہے نماز میں ڈیزائن بھی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ گھر پہ شہد وغیرہ لاتے ہیں تو بعضوں کو چمس سے نکالتے ہیں اور گر بھی جاتا ہے اور ہاتھ بھی چکنے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک دفعہ آپ اس کے اندر شہد بھر کے رکھ لیں یہ دیکھیں یہ آپ نے بھرا ٹھیک ہے اور اس کے اندر اس طریقے سے لگا دیا ٹھیک ہے یہ لگیا اوکے اور جب آپ کو کسی میں بھی شہد یہ دیکھیں ایک تو خوبصورتی ہو گئی اس کی ٹھیک ہے اور جہاں ڈالنا چاہیں وہاں آپ نے اٹھایا اور صرف آپ نے یہ بٹن پریس کیا اور ڈال دیا آپ نے ٹھیک ہے شہد ڈال آپ پر یہاں آنا کھیں آپ کا شہد بھی بچ جائے گا ہاتھ بھی خراب ہوگا یہ ہے پلاسٹیک ٹھیک ہے یہ فور ہنڈیٹ کا پڑے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس شیف باسکٹ کچھن کے لئے بہت ہی زبردست چیزیں یہ دیکھیں یہ بچوں کی فرائد وغیرہ پکانے کے لئے یا اس کو دھونے کے لئے آلو وغیرہ کی فرائد سیس بنائی جاتی یا سمو سے وغیرہ اٹھانے کر لیں یہ دیکھیں پوری باسکٹ بن جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے باسکٹ بن جائے گی اور آپ کے جو آپ کا پتیلا وغیرہ یا جس میں آپ فرائد کر رہے ہیں اس کے اندر پورا آ جائے گا یہ ایسے کھل گئے فرائد کر لیں اور ایسے اٹھا لیں جی جی بلکل ہو سکتی بلکل ہو سکتی یہ آپ کو پڑے گی فور ہنڈٹ کی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس ایک کٹنگ بورڈ کلاتا ہے اس کی بھی بہت ڈیمانڈ چل رہی ہے یہ بھی ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ سبزی وغیرہ کٹیں اور اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ باسکٹ بن جائے گی سبزی دھویں اور اس کا بٹن کو آپ پریس کر بٹن دبائیں گا تو یہاں سے یہ پانی نکل جائے سبزی کٹ بھی جائے گی اور ڈرین بھی ہو جائے گا دھول بھی جائے گی یہ 550 کے پڑے گی اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ کیلس ریموور ہے ہمارے پاس فائنڈ بیک کیلاتا ہے ایڈیا وغیرہ ساف کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چلتا ہے سیل سے بھی چلا سکتے اور یہ کیبل سے بھی چلتا ہے یہ دیکھیں یہ اپنے کیبل لگائیں اور کسی بھی چارجر سے یا پاور بینک سے آپ چلا سکتے ایڈیا وغیرہ ساف کرنے کے لئے اس میں دو دیئے گئے یہ دو دیئے گئے یہ یہاں سے یہ نکل جائے گا اور یہ دوارہ دوسرا اس میں آپ لگا سکتے یہ نکل آپ نے اور یہ لگا لیا یہ لگ جائے گا یہ آپ کو پڑے گا 650 کا 650 اربی کا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی مل جائے گا آپ کو جیسا یہ بھی مل جائے گا یہ 600 روپے کا پڑے گا اس کا بھی یہی پرپادہ جو آپ کو پہلے دکھایا گیا یہ رولر میں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بلیک ہیڈ ریموور ہے ہمارے پاس یہ لیڈیز کے جو اکثر بلیک ہیڈ آ جاتا ہے چہرے پر اس کے لئے یہ ریچارج بلیک ہیڈ ہمارے پاس اس کے سکنگ پاور بہت ہوتا تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلیک ہیڈ جو آپ کے چہرے سے ریموور کر دیں گا اور اس کے اندر دیکھیں الگ الگ اس قسم کے ایکیوپنٹس دیئے ہوئے اور یہ ریچارج بلے یہ 700 روپے کا پڑے گا اور اس میں ایک سیل والا آتا ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھا تھا وہ 550 کے پڑے گا اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک آپ کو جوہیں مارنے کا تیل دکھایا گیا تھا یہ جوہیں نکالنے کی مشین ہے یہ بچوں کے سروں میں جوہیں وغیرہ ہو جاتے تو اس کو نکالنے کے لئے لیکھیں وغیرہ جوہیں وغیرہ نکالنے کے لئے یہ دیکھیں یہ کے شیمپو بھی ساتھ ہیں نہیں شیمپو نہیں ہے یہ یہ اس کی وہ دیوی ہے فیلٹر دیئے یہ دیکھیں یہ ایک مشین ہے یہ ڈائریک بجلی میں چلی جائے گی ٹھیک ہے اس کے اندر یہ سکر ہے اس کے پر یہ لگ جائے گا یہ آپ بچے کے سر میں گھوماتے جائیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا فیلٹر ہے یہ نیچہ اندر فیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب آپ یہ جوہ وغیرہ اس کے اندر آئیں گے تو وہ فیلٹر کے اندر آ جائیں گے سر سے نکال کے اس فیلٹر میں آ جائیں گے پھر آپ اس کو مار دیں یہ اچھا ہے اس کو پھیک دیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گی ساڑھے بارہ سو روپے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہا تو بلک ہیڈ ریموور یہ بیٹری آپریٹڈ ہے یہ سیل سے چلتا ہے وہ آپ کو دکھا ہے تو چارجیں ملتا ہے اس میں دو سیل پڑتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ فائی فیفٹی کا مل رہا ہے یہ فائی فیفٹی کا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے اندر سیل لگیں یہ بھی اچھی ہے کوالٹ بہترین ہے ٹھیک ہے کیونکہ چارجنگ والے کا اگر کوئی چارجنگ سسٹم خراب ہوگا تو اس کو چلانا مشکل ہو جائے گا لیکن یہ سیل آپریٹڈ ہے سیل جب چائیں ختم ہو دوبارہ دوسرے سیل ڈال کے استعمال کر لیں اس کے لائر زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ میررل لائٹ ہے ٹھیک ہے وینٹی لائٹ کہہ لاتی ہے یہ لیڈیز وغیرہ جب تیار ہو رہی ہوتی ہے تو میک اپ وغیرہ شیشے پر لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو لائٹ ہے اس کے تین کلر ہے وائٹ بھی ہے ووم بھی ہے اور وائٹ ووم دونوں مکس بھی جلتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ اس طریقے سے اس میں اسٹیکر وغیرہ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یا میررل پر چپکا سکتے ہیں ڈبل اسٹیکر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس کے اندر ریموٹ بھی ہے لائٹیں چینج کرنے کے لئے کم زیادہ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور یا آپ یو ایس بی میں لگا لیں